بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں افشین اور آپ دیکھ رہے میرا چینل ہورمز کیوزین ویزا یحوب کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور جہاں ہوں گے خوش ہوں گے آج ہم بنائیں گے آلو کی قطلیاں بہت آسان طریقے سے اس ریسپی پہ ہم نہ تو پیاس کا استعمال کریں گے اور نہ ہی ادر گریسن کے پیسٹ کا صرف آدھے گھنٹے میں سبزی بن کا تیار ہو جاتی ہے یہ اور اتنی مزیدار بنتی ہے کہ آپ اسے بار بار بنانا چاہیں گے تو ویڈیو کو سکپ کیے بغیر لاس تک ضرور دیکھیں گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کانلی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کی بٹن کو پریس کر لیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک رسیب ہو سکے تو چلے جھٹ پٹسی آلو کی قطلیاں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں پین میں ایک کپ آئل ڈالیں گے آئل جب گرم ہو جائے تو فلیم کو میڈیم لو کر دیں گے اور اس میں شامل کریں گے آدھا کلو آلو جنہیں میں نے اچھے سے واش کر کے کٹ لیا ہے یہ آپ کو دکھا دوں میں کہ اتنے سائز کے آلو رکھنے ہیں نہ تو بہت زیادہ موٹے رکھنے ہیں اور نہ ہی زیادہ پتلے اب آلو کو ہم نے آٹھ سے نو منٹ تک فرائے کرنا ہے آلو کو ہم نے نائنٹی پرسن تک کک کر لینا ہے تو آلو کو فرائے ہوتے ہوئے آٹھ سے نو منٹ ہو گئے ہیں اور یہ دیکھیں یہ نائنٹی پرسن کک بھی ہو گئے ہیں تو فلیم کو ہم بند کر دیں گے اور اسے آئل میں سے نکال لیں گے تو یہ سارے آلو کو میں نے پلیٹ میں نکال لیا ہے اب اسی تیل کو پھر سے گرم کر لیں گے اور اس میں پانچ سے چھ سوکھی لال مچ کو فرائے کریں گے اگر آپ کم سپائس کھاتے ہیں تو میرچوں کی کونٹیٹی کو کم کر دیجئے گا صرف 30 سیکنڈز کے لیے مرچوں کو فرائے کریں گے کیونکہ یہ فورا ہی کریکل ہو جاتی ہیں تو انہیں نکال لیں گے آئل سے اور انہیں تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے اب آئل میں 1 ٹی سپون زیرہ شامل کریں گے کچھ سیکنڈز زیرے کو فرائے کریں گے اور ساتھ ہی ایڈ کر دیں گے ٹیماتر تین میڈیم سائز کے ٹیماتر لیے ہیں میں نے اور انہیں چھوٹا چھوٹا کٹ لیا ہے تاکہ ٹیماتر جلدی سوفٹ ہو جائیں دو منٹ تک ٹیماتروں کو فرائے ہونے دیں گے اب اس میں تین سے چار ہری مرچے شامل کریں گے ون ٹی سپون نامک ڈالیں گے ہاف ٹی سپون ہلتی پاؤڈر اور اب جو مرچے ہم نے فرائے کی تھی انہیں ہاتھوں سے اس طرح سے کر لیں گے ان مرچوں کو ہم نے دیپ فرائے کیا ہے تو یہ بہت کرسپی ہو گئی ہے اور آسانی سے کرس ہو جائیں گی یہ سب شامل کر دیں گے اس میں لال مرچوں اور کٹی لال مرچ تو ہم استعمال کرتے ہی رہتے ہیں ایک بار سوکھی لال مرچوں کو اس طرح سے فرائے کر کے کرش کر کے ڈالیں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس سے اب اس میں ایک کپ پانی شامل کریں گے اگر پتلی سبزی پسند ہے تو پانی کی کونٹیٹی بڑھا دیجئے گا جتنی گریوی رکھنی ہے آپ کو اسی حساب سے آپ پانی شامل کر سکتے ہیں پانی میں بوائل آ گیا ہے تو اب جو آلو ہم نے فرائے کیے تھے وہ بھی ایڈ کر دیں گے آلو ہمارے نائنٹی پرسن تک کھوکٹ ہیں تو باقی کی کھوکٹ ہم اس وقت کر لیتے ہیں تو فلیم کو میڈیم پہ کر دیں گے اور اسے کور کر کے صرف دو منٹ کے لیے پکائیں گے تو دو منٹ ہو گئے ہیں ہم اسے کور آؤٹ کر کے چیک کر لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئل سیپریٹ ہو گیا ہے اور گریوی بھی پرفیکٹ بن گئی ہے یہاں ہم فلیم کو بند کر دیں گے اور اوپر سے تھوڑا سا ہرہ دھنیا ڈال دیں گے تو یہ مزیدار سی کم وقت میں اور کم خرش میں آلو کی کھتلیاں تیار ہیں جو آرموسٹ چھوٹے بڑے سبھی کی فیوریٹ ہوتی ہیں جب کچھ پکانے کا سمجھ میں نہیں آئے تو آدھے گھنٹے میں یہ کھانا تیار کریں آپ اسے لنچ میں بنا سکتے ہیں ڈینر میں بنا سکتے ہیں بہت مزیدار اور بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے یہ ایک بار آپ ضرور اس ریسپی کو ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کی آلو کی کتلیاں کیسی بنی تھیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اپنے فرنڈز اینڈ فیملی کے ساتھ تو اسی طرح سے آسان اور سمپل ریسپیز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئی اور سمپل سی ریسپی کے ساتھ تو افہین کو اجازت دیجئے دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اللہ حافظ خیال رکھے گا